مولانا محمد ربا سائے عدی تو لج رکھ لئی تیلو شاہے کونے دعواستائیں مولانا محمد ربا سائے 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 کونے دعواستائیں رضائیں خدا سرکتانے جلے ہیں نبی کے نوا سے حسین ایدر لڑک من کا آدھا نمانے جلے ہیں 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 آج میرا دل آج میرا ہزاروں کے درگے میں شبیر تنہا ہزاروں کے درگے میں شبیر تنہا لہو اپنے دل کا آدھا نمانے جلے ہیں نبی کے ساتھ سے حسین ایدر لڑک من کا آدھا نمانے جلے ہیں عقیب میں ہے کسیر نم ہے جب ہی فرما میری آنگوں میں نم ہے آنگوں میں نم ہے وہ لہرہ کے پیارے علی کے دلارے وہ لہرہ کے پیارے علی کے دلارے مقت عمر سر قدانے جلے ہیں نبی کے نواز سے حسین ایدر نبی کے نواز سے حسین ایدر لڑک من کا آدھا نمانے جلے ہیں نبی کے نواز سے حسین ایدر لڑک من کا آدھا نمانے جلے ہیں وہ گر سے نکل کر مجینے کے باہر کھڑے کہے دے وہ لہرہ کے جانی وہ لہرہ کے جانی لائنوں سے کہہ دو کہ امت کی خاطر لائنوں سے کہہ دو کہ امت کی خاطر حسین اپنے گھر کو مٹانے جلے ہیں نبی کے نواز سے حسین ایدر لڑک من کا آدھا نمانے جلے ہیں اللہ اللہ مانگہ اللہ مانگہ اللہ 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 سالہ ہیدری پتی پتی پھول بھول پتی پھول بھول ماشااللہ اب آقا میں آقا میں آپ کی جوہ کی ضرورت ہے آپ کی شعب کی ضرورت ہے اور آپ کی نارکی پنکی صاحب مردس آف اور عرص کے حدیث میرے بھی باہی جناب آقاستہ صاحب آقا کی مردہ بھی حاجی حلوان کیلئے تشریف آتی ہے جناب آقاستہ نارکی سنا نارکی نستان موسیقی 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 محمد موسیقی موسیقی محمد نیداتی بھی ہے میں تو سزا تک پڑھتا کسی دانا ہوں میں تو سزا تک پڑھتا کسی دانا ہوں جس کی تاری فرمے دون سزا تک پڑھتا میں تو سزا تک پڑھتا کسی دانا ہوں 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 میں تو سزا تک پڑھتا کسی میں محمد کی علاقاتی دین ہے اپنے چہرے کو چفانا نا ہے میرے آقا اپنے چہرے کو چفانا نا ہے میرے آقا میرے آقا م íضER محطان 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 ایوہ شبیر سمی کر تیرے بندگی لے تیری بندگی تو زمانے سے جوالے کی ہے 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 لرہ تکفیر اللہ حافظ لرہ رسالہ موسیقی موسیقا 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 محمد اللہ 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 محمد محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد 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 اللہ 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 دھڑے لگیاں میرے کو ہم پڑے لگے دیوانگیاں کروں سکیاں دیوانگیاں کروں سکیوں کسے گا پیر نہ رسے جاہے جناتے پیر رسے جاہے وہ زندہ بھی گھرے رہ دے میرے کو ہم پڑے لگیاں دیوانگیاں کروں پڑے لگیاں دیوانگیاں کروں پڑے لگیاں تجھ جل تک نہ میرا اسوار پیوی وہ سواریاں کیا پھاری میں کی جبیمہ تجھ جل تک نہ میرا پھر بار بھی تجھ جبان شہید جان بسے پہلا تجھ جبان شہید جان بسے تجھ جان بسے موسیقی 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 مولانا محمد والملاف محلق اعجا سید اللہ مولانا محمد والملاف 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 شہر مدینہ جدے میں تکے آ میرے تھانڈے پہ گئی ویچ سنے مت میں لے کے آ گیا صادق اکھا رہ گیا شہر مدینہ اکھا رہ گیا اکھا مدینہ جدے ہیں تکمیر جرائے رسالر جرائے حیدری ناج پال بیسیار 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 ناج پال ناج پال مکے گیا بیزاتے مکے گیا بیزاتے جو دانیا پھر دے گیا آقا دے گیا اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو تیرے گردیاں سوڑیاں یاداں آقا میرا سادنا چھڑیاں تیرہ دیا سوڑیا یادا آقا میرا ساتھنا چھڑیا نیت دیا سوچا ہڑنے جند میں گیا آقا میرا ساتھنا چھڑیا یادا آقا میرا ساتھنا چھڑیا آقا میرا ساتھنا چھڑیا یادا آقا میرا ساتھنا چھڑیا مدینے میں صرف یر گیا آگا زب زب پیندے ریاں بھو دن سکھڑا جندے ریا آگا زب زب پیندے ریاں بھو دن سکھڑا جندے ریاں تیرے گھر بھی جو کھٹ دے اسی منگ پہ روز صدی دے ریا منگیاں رادہ آسی جو چھولی میری پہر ریا تیرے گھر بھی جو چھولی میری پہر بھی جو چھولیی لدا بار پھر میں بیکھا روزا تیرا سو رکھ دی دل کردا میرا پھر میں بیکھا روزا تیرا سو رکھ دی دل کردا میرا جے کدر منظوری ہوئے لالا وقت پکا تیرا لکھا جے کدر منظوری ہوئے لالا وقت پکا تیرا لکھا جے موریاں نے لکھا جے موریاں نے راوی جبے گیا آقا میری آکیاں بڑی نے رچ لے گیا آقا میری آکیاں بڑی نے رچ لے گیا آقا تیری شان نوے کھا جھک دے کل جہان نوے کھا آقا تیری شان نوے کھا جھک دے کل جہان نوے کھا جے تیرے کول نے ستے عمر صدی قسمان نوے کھا جے تیرے کول نے ستے عمر صدی قسمان نوے کھا ستے عمر صدی قسمان نوے کھا جے موریاں آقا تیری شان نوے کھا جے موریاں اللہ حُر حسینیت عزیدیت سیدیت مردابان آفتا میری آرکیاں مدینہ رنچ ہے گیاں مدینہ رنچ ہے گیاں جد میں دکھے آشنر مدینہ روشن ہو گیا میرا سینہ جد میں دکھے آشنر مدینہ روشن ہو گیا میرا سینہ سو سالاتوں بدلگ داسی پایسیوں ایک مہینہ سو سالاتوں بدلگ داسی پایسیوں ایک مہینہ صادق گمبت قضرات کے صادق گمبت قضرات کے پایسیوں ایک مہینہ مدینہ رنچ ہے گیاں مدینہ رنچ ہے گیاں مدینہ رنچ ہے گیاں رنہ عیدری لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال جب چھیکی نہیں تھے جب چھیکی نہیں تھے کوئی پوچھتا نہ تھا پیر یا پیدگوں کوئی پوچھتا نہ تھا آپ نے پیرینگر کیا رسول اللہ موسیقی 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 نارا تحقیم نارا تحقیم لاجب آل بیر سیاد بیر سیاد بیر سیاد بڑی ہی پیاری محفن جس کو محفنی منیوں نے بڑائی دیکھے بڑا دی سرکاری مدینہ رحمہ اللہ علیہ وسلم اسے محفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہر مصمام کے ہر مومن کی یہی دولت ہے یہ ہی اس کے ایمان کی کاملیت ہے یہی پر جا کر ایمان اس کا مکمل ہوتا ہے سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی بابرکات اور مدینہ تربا سے عشق سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم بہت مدینہ پاک سے کتنا پیار تھا سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم جب خود مدینہ پاک سے کہیں جہاد کے لیے تشریف لے جاتے ہیں جب واپس مدینہ پاک کے لیے تشریف لاتے ہیں تو جب مدینہ کی بستی نظر آتی تو اپنی سواری کو تیز کرواتے ہیں سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم جب جب ہم جب جہاں مدینہ پاک کے لیے سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم جنب جماعت کے بہت بڑے مفسرے قرآن دی منہیں تو وہ تفسیر آپ نے لکھیے مکمل کی ضروریت بھی مکمل نہیں کوئی طریقہ وفا کروا گئے گجران میں آپ کا عشق ہے ہمارے درواریں ساتھ ہی دوسری گرے میں آپ کا مزا ہے بہت بڑی علمی شخصیت تھے جا الحق آپ میں بہت مشہور تصمیر ہیں جس کا اندار ہسٹر سات ساتھ ہو چکے ہیں کوئی بھی بذہب اس کا جواب نہیں دے سکا ایک کتاب تھی حقوباطل میں جس کا نام بھی جماعت علی شاہ صلی اللہ علیہ وسلم جاغ الحق و ذہب الباطن ان الباطن اگران زہو کا تزمیز فرمائی آپ کو بڑا پیارا واقعہ فرق لکھتے ہیں نعمات مدینہ پاک میں حاصلی ہو عربی میں آپ نے محاق پر تقریر فرمائی اہل مدینہ تھے سب اشارت جماعت اکماتی اہل مدینہ تو میں کیا پتا ہو ہم تھوڑے تھوڑے پیسے جماعت بات کے ویزا حاصل کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں ہج کے لئے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں کہ ہم سقا صلی اللہ علیہ وسلم کھرو جائے پر حاصل ہوں گے ہم مدینہ پاک فرمچیں گے پرہلے جب ہم مدینہ پاک بہت جاتے تھے تو مبیاب جاں پو پھائے پیانا 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 دیتے تھے کہتے ہیں تو بارہ ویزی مدینہ پاک کی بستیز پہنچتی ہے یہ مدینہ پاک تھا وہ عاشقوں کی بستی ہے عاشقوں کے دل کا قبلہ اسے مدینہ کہا جاتا ہے یہی مدینہ تھا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خبر ہو گئی کہ آپ یزیز نے آپ کی قتل کا حکم جو ہے وہ دیل گیا ہے امام پاک شام کا وقت تھا جب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر حاضر ہو گئی موتے ہوئے روزیں اپنے ہتار پر حاضر ہوئے ورس کیا کہ یا رسول اللہ یزیز چھتے ہو گئی کہ میرے خروع کے پیاسے ہو گئے اب یہ خودے یہاں پر رہے ہیں رہاں گئے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے بارگاہ میں حاضر ہو گئی روٹے رہے اور پھر وہاں سے یہ قافلہ جنہ وقت کی جانگرہ والا ہو گا راستے میں جو بھی ملتا امام علی مقام سے پھرتا کہ مدینہ چھپور کرا پھرتا جا رہا ہے تو امام علی مقام خود بھی روٹے سب کو بھلا دیتے کہ یہ معاملہ بن چھتا ہے وزیر نے میری قفل کا حکم دے دیتا ہے اور مدینہ پاک سے وقت پاک کی جارب جاتا ہے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید کر دیا گیا آپ کے سر انور کو شہر شہر پھر رہا گیا لٹا پڑا کافلہ امام زینب الابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ زینب تھی دیگر پاک بھی بیا تھی یہ کافلہ در مدینہ پاک میں پہنچنا ہے تو پھر پھر سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تغرق پاری حاصل مدینہ پاک سرگار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ منظار قبری با جارب دہو شفاعت جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت با جانتا ہے وہ شاہر نہ حج کے لئے جائے لیکن مدینہ نہ جائے یہ ہو نہیں سکتا حجاج لاکٹر نے ساتھ قابل ہے دیکھر حجاج اللہ تعالیٰ ان کے حج کو ان کے سائل کو اپنی بارگ حالی مطبول پڑھا ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کرنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگرہ حالی میں حاضری کی توفیق عطا فرمان مدینہ پاک حج پہ جائیں جنہیں لازمی مدینہ پاک جانا چاہیے اس شاہر لازمی جاتے ہیں کچھ ایسے بات وقت بھی ہیں جو نہیں جاتے یہی سے ایک قابلہ گیا تین سات پہلے مکہ پاک سے مدینہ پاک سب جانے لگیں وہ شخص سے اس دفعہ بات میں بیٹھنے کے لکھا گیا بڑی نگیرم بھی داڑی دکھی ہوئی ہے مہنچوں پر اس طرح پیرا گیا تو جب وہ ساتھ والے دنوں میں جو باقیہ سانا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہاں جانا دیں باف بلکل چلنے لگی کہتے ہیں کون سا جانا ضروری ہے ایسے بات 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 تو ایک کون سا جانا ضروری ہے ان کی قسمت میں شفاق ہے ہی نہیں حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس نے میری قبر کی زیارت کی منظر اقبری جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے نریش اقافت و باجی محرم الحرام کا مہینہ ہے جس کے شروع دن میں ہی حضرت شیفہ عمرہ قبرو پیادم ربی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے جس کی ذات محرم کو وہ باقیہ ہوا یہ قیامت تک کہ مومنین اس واقعے کو تبھی بولائے نہیں اس واقعے کو نہ آئے کسی نے بولایا نہ ہی اس واقعے کو بولا سکتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ہوتی شہادت ہوئی آپ کو شہید بیا گیا بڑی تفصیل کے ساتھ بڑے درد بڑے انتاز میں وہ واقعہ بیان کرماتے ہیں لیکن آج غور کریں کہ وہ کون تھے ان میں صفات کیا تھی جن لوگوں نے آپ کو شہید کیا اور آج کیا ان صفات کے دو فیسسٹس مضموم صفات کے حامل حاکم کیا اس دنیا میں موجود ہیں اور کیا ہم کی ان کے ساتھ تو نہیں دے رہے ہیں یزیدی ذہن پھنے والے اور یزید کے جو بدعمال تھے ان کو بنانے والے کیا آپ بھی موجود تو نہیں ہیں اب آپ میمینوں کو موجود تو نہیں ہیں کیا آپ ان کے ساتھ تو نہیں دے رہے ہیں یاد رکی علماء ایک راپناتے ہیں کہ یزید نمبر ایک بے نمازی تھا نمبر دو شراب نکاح نمبر تین عصانی تھا یہ چیزیں اس میں پائی جائی تھے مخربانات حساب نکاح اس نے علا اعلان جو ہے وہ عصانی تین عصانی تھا کہ جن کے ساتھ نکاح مجھے دے رہی حرام ذات میں تم نکاح جاتا تھا گانے والے کا شقین تھا اور تم کا وہ شقین تھا ان چیزوں کو یزید نے عام کیا تھا اور امام علی مقام رضی اللہ انہوں نے انہی حرکات کی وجہ سے اس کے ہاتھ پر بینک کرنے سے اس کو بوڑ دینے سے اگزار ہو گئے اب اندازہ لگا لیے کیا ہاتھوں میں یا عام میں کوئی ایستا آدمی تو نہیں پائی جاتا جس میں یہ باتیں پائی جاتی ہوں اور ہم جو ہے اس کو تمتوں پر اڑھا کر چلتے ہوں ہم اس کو بوڑ دیتے ہوں ہم اس کو جو ہے وہ آگیا جلے کر چلتے ہوں یہ اندازہ لگا ہے محتصر بات کرتے ہیں چند مندر میں جس میں یہ صفاہت یہ بنایاں یہ خرابی اپائی گاتی ہیں وہ یزید کا پیروڑا ہے اور جو ان ساری اخترافیوں کو بہائیائیوں کو روکنے والا ہے وہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی ہوتا پیروڑا ہے وہ قسیل وہی خراب پیتا ہے شراب کا کاروڑا کرتا ہے وہ یزیدی ہے جو بندہ یہ فلمیں ڈیرامیں عام کرنے والا ہے یہ گانے بازے عام کرنے والا ہے اس آرک بہائیائی عام کرنے والا ہے اس قامہ یزید ایسا ہے جو ایک او اس سود کو جو عام کرنے والا ہے اس قامہ یزید کی طرح ہے دل بے شک امام علی مقام کے ساتھ ایک کنوں نے جو دیکھے کہ میں عملاں کس کے ساتھ امام علی مقام کے ساتھ ان کے گن گاہتا ہوں یزید پر لاحبت کرتا ہوں لے سارا دن گاہتا ساری ماری زدگی جو بزر تو کس کے ساتھ بزر یزیدیت کو عام کرتے ہو بزر رہی ہے یا حسینیت کو عام کرتے ہو بزر رہی ہے اس باب میں بیشن باز لوگ کرتے ہم نارے لگاتے ہیں واقع ایسا کہ پتھروں کو بھی رونا آجائے جنوں نے بھی دوبا کیا کافر کی باقیہ سنتے ہیں تو وہ بھی رو پڑتے ہیں واقعی ایسا ہے دیکھو رو رو کے چرے جانا بکھیں یہ حسینیت یہ نہیں یہ آئے روے دوے چلے یہ سال کے بعد آئے روے دوے چلے حسینیت یہ ہے کہ ہم امام علی مقا پڑھتے ہیں جن چیزوں کے لئے جن کاموں کے لئے جس اسلام کی حاطر اپنے سب کچھ قرمان کر دیا ہم ان چیزوں کو اسلام کو بہتر آگیا اور جس آدمی ساتھ نہ دیا کہ اتنا بھی حیاء تھا ہم اپنی زندگی میں عملا طور پر آگے بڑھیں حسینیت کو زندہ چیزیت یہ تو چیزیں ہیں یہ تو چیزیں ہیں وہ ہم ختم کریں اپنی ذات سے بھی ختم کریں اور اپنے معاشر سے بھی ختم کریں کہ ہم خوشش ہو یہ محسینیت فرق و عجزی دیا تھے اور امامی مردی اللہ وقاللہ وقت اسی تھی اس کے حال پر بیعت نہیں کیتی اگر اللہ مانے اگر آپ بیعت کر دیتے تو اس کے جتنے کام تھی یہ حلال ہے یہ جائز ہے کہ اگر یہ کام اس کے غلط نہ ہوتے تو امام باق اس کے حال پر بیعت بیعت لیکن یزید کے ہاں پر بیعت نہیں یزید پرین کو ووٹ آپ نے نہیں دیا آج سبیت سائن پر یہ دیکھنے ایک پیس دوست بھی ہے بھارو کہ رضی اللہ تعالی ہم کی شہادت کا دن بھی ہے امام پاک کی شہادت کے دن ہے آج یہ نیت کریں اتنے بڑے محفل میں آئے ہوئے اتنی بڑی محفل میں ہم آئے ہوئے آج یہاں سبیت لے کر جائیں انشاء آج اپنی ذات پر اپنے گھر میں سے اپنے معاشرے میں سے جتنی اللہ تعالی نے عدیس کا ساتھ عطا فرمائی ہے میں عزیدیت کو انشاء دن ہم عام اناس کو حکم زبان کے ذریعے تبلیغ کریں زبان کے ذریعے لوگوں کو سبزائیں ہم انشاء تعالی اپنے گھر پیچ کے معاشرے کو زبان سے انشاء سمجھائیں یہ زیدیت کو جہاں تھا جتنی اللہ تعالی ہمیں ستاعت عطا فرمائی ہے ہم یسیت کو آج سے ختم کرنے کے حد کریں کیا دن زیدیت شراب ونشی کی شراب قوام کرنا گانے باجے قوام اس کی جدید سے کیا دیکھ رہے سوز کو اس نے عام کیا تھا محرمات کے ساتھ نہیں گا جو ہمیشہ حرام اس نے حالات درہ دیا ظلم و ستم کی آنیا جو رہے جلا دی یہ یعزیت تھی اور ان سارے اقاموں کو روک رہے کے لئے امام مقام اس کی مقابل برا رہے اور جو آپ کا منصف ذات اس منصف رہ دے ہوئے حق علا کر ہم زبان سے تو دم اس کا اپنی ذات ان جیدوں کو ختم کر اپنے گھر میں سے ان جیدوں کو ختم کر اب یہ میں پیشے دن میں کتاب پڑھ جاتا قلیسہ کا نظام تعلیم کی اس سنوی ہر چیز پر داخت کر جاتے ہیں لیکن جب ان کے نبی کی بات آتی ہے تو کبھی بات آتی اپنا سب کچھ قربان کر دینی تیار ہو جاتے ہیں ان کے دنوں میں سے ان کے نبی کی محببت نہیں کار اس نے کہا کہ ہم تمہاری مسلمان کے زمینوں پر بھی قبضہ کر لیں یہ اسے میں نہیں آتی دیکھیں جب نبی کی بات آتی ہے تو سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں ہم چاہتے کہ ہم مسلمان میں سے یہ چیز ضدل کرتے دارہ سکبیر دارہ رسول اللہ دارہ حیدری حسینیت زندہ جزید زندہ یہ چیز انشاءاللہ ختم نہیں اس نہیں اس انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے اس پیر میں سپیر میں ساٹھ لاکھ قرآن مجید اور اسلامی کتاب ان لوگوں نے جلائے ساٹھ لاکھ کتاب اور بات ان کے کام کی تھی اس ایسی کتاب مسلمان کی براغ لی جب بغداد پر حملہ کیا گیا حلاق مغیر اس وقت لوگوں نے قرآن مجید اور دیگر اسلامی کتاب جلائے کی تعداد بنتی تین کروڑ قرآن مجید جلائے گریاں میں ڈالے مصطفانی سیاہ ہو کیا چاہی لیکن اخت بامل بنے بامل جتنے بنے امام پاک نے سجدے میں سرکڑ رائے خروع کیانو رضی اللہ آخری وقت اچھ بیٹھ بھی نہیں سکتے لیکن نماز رائے بزرگ کے دن دیکھ لیں کتنا کتنا کام کر گئے ہم اتنے زیادہ ہو لگر مختصر زیادہ اللہ 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 سبحان اللہ جو آپ نے ٹائم بارک بارک دیا آپ نے دیکھ جان دام فاس بارک 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 روی خلال لیکن آپ سے خفیر کرنا چاہتا اہل خلاق سات اہل خلاق سات تین گھنٹے چار جنگلے میں کار رکھتا ہوں اختار جب جب رابطا ہوں براہی مہربانی جو ٹائم دیا جائے ہیں یہ نہیں کہ صرف وہ ٹائم آئے جائے ہیں یہ صرف اس مرکز بھی وہاں نہیں ہے ہر مرکز کا اپنے طریقہ آگا ہو جکا اینڈے پہ آتے ہیں لیکن بھرکے آتے ہیں یہ آنے والا طریقہ ہے اگر میں کہوں نے فنا جگہ فنا پروگرام ہے فنا عورت آئی ہوئی ہے تو آپ نے پہلے چار بھرکے جا کر لیکن اگر ہی قیس کیا جائے کہ دین کی نیم پر یہ ایک کا ٹائم کیا ہے دن میں یہ نماز ہوگی قرآن کھانی ہوگی اس کے بعد مجھے یہ بتاؤ کتنے آئیڈی لگے مجھے اپنی ذات رونا آتا ہے یا میری نینہ نقصر سے یا کہ آپ خود سوچیں براہی مہربانی دوستوں میرے بھائیوں جب پہ آنا ہے ٹائم پہ آنا اپنے ٹائم پہ پہتا کرنا ہے آخر میں میں اہلِ بھلاکہ کی طرف سے پہ آدھر پہلے سوزت اور جوان کی تمام تنظیمات سے آئے ہرین کار کو پھٹے کے کرنا میں نے کیا لینا ہر کسی کا مبارہ شکریہ علا کرتا سب سے بڑی بار ہر اس میں تشریف لائے اور میں اطلاللہ جبار امام اہمام حسین علیہ السلام برد بردنوں کی بارگار میں کچھ نہ کچھ پھول لے کے آیا کوئی درود لے کے آیا کوئی نوافر لے کے آیا کچھ بھی پڑھا ہے جب دعا کی جائے ستیاروں کی آئے ان سے آپ نے گلے دیرنا ہے لیکن آپ نے آج ایک راہ بھی کرنا ہے اس ساتھ ہم نے پھر انشاءاللہ آج کیلئے کافلہ دے کے جانا ہے اور تمام آملات مکمل ہو چکے ہیں جب تک اس دل جان جس سے جان ہے اپنے درد پہ راگلاتا رہے گا ہر روتے رہیں گے جسے چاہہ درد پہ بلا لیا جسے چاہہ اپنا بنا لیا جی بڑے کرنگی ہیں پیسے جی بڑے نصیب کی بات ہے میں آپ ہمیں ایک بات درست کروں حضور زیادیوں ٹیمپرائے کے نور نظر ہمارے موشد بھی حبیر خسناد آمد برکاتر حالی علی آپ بھی خود پر تشکے خاضر تھے تو جس وقت آپ کی بارگاہ بھی رہنا بیکٹراؤنٹ نہ نصیب دعا بھولا میں نے ارزمی حضور آپ کی بارگاہ میں احمد اللہ دو عمر اور اس سال حج کی بھی سہادت نہیں ہے تو آپ نے مسکراجر بتے کیا جواب دیا بیٹا اگر اللہ رب العزت نے کی انشاءاللہ دیکھنے دوں گے مدد جدا اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت قائم کرنا اللہ کے ولی کی بارگاہ بھی آنا اللہ کے ولی کا عرص بنانا اور ایسے بزرگوں کے پاس جانے سے جب آیات ہوتی ہے تو پچاس تیس سن پیس کرتا ہے جب پڑھنے میں چلے جانے ہیں تو سو کی ست پیس اور پڑھ جاتا ہے آخر میں ارز کرنا ہوں یہ ہمارے بھی باروچ نصیب منید بھائی 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 آج انشاءاللہ حرم کی خاطر میں مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے اور ان کو بیٹا شہر فاصل ہوا باقی معاملات میں دعا دیا کرو مولا سب کو اپنی بارگاہ میں آنے کی کبھی کا دعا کمائنا اگر کچھ کمی بیشی رہ گے کو تو مولا جب ہے ہمیں معاف فرمائے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی بجاہ ہے جتنی کوششیں ہیں اور اللہ ان دوستوں میں تقدیلیں لائے اور اللہ ان دوستوں کو اس بارگاہ میں کھڑا کرے نماز کی مفتی کرائے جو معاملات ابھی مکمل نہیں ہوئے مولا انہوں نے بھی مکمل کرنا یہ میری دل کی صدا یہ میری پکار ہے انشاءاللہ راتہ کرو اس ساتھ اسری کا گروہ تھا بچاس کا مدینی سے تھے مسلمان ٹورٹی سیم پاکستان سے تھے دو مصری تھے ایک برمین مصری کی فیملی تھے میہ اور میلے ایک روس کا رہنے والا تھا اس ساتھ جب جائیں اسی کو اسی سے ضرب لگا دیں انشاءاللہ راتہ کرنا ہمارا کام فیض دینا ہمارا کام لبے اللہ ملکہ لبے اللہ شہی کا لکہ لکہ انہوں نے اللہ منہ ملکہ لکہ واللہ لہا شہی کا لکہ برشت کی بارگاہ ایک میرے پی مرپی برشت چھوٹے میرے پی ہاں جی ساتھ جو کہ وہاں پیر ہی ہے فیزل برکا نام برکا تو آلیا ہاں کی بارگا ایک بزرگ آئے آپ کا حرز کر دیں میں خصوص ربزان بھی آپ کی زیارت ہوئی بھی ساتھ ہٹی بھی آپ آئے ہیں پچھلے ساتھ بھی آپ کی زیارت ہوئی آپ نے منع جب تک کیا جواب دیا بہی انڈا نے مرور عطا کر دی سب سے پہلے جس وقت بابا عبرہ علیہ السلام نے سدا لگائی تھی تو اہل یمن نے نہ پہلے سدا لگائی تھی اہل یمن والے پڑے پر قدر والے ہیں تفسیر میں مرشور میں پڑھ رہا تھا سب سے پہلے اس نے سدا لگائی وہ اہل یمن تھے تو آپ نے جواب دیا اللہ نے روح کو عطا کر دی ہے جس نے کسر سے تفیر کہاں ہے اب جتنی بار یہ پیر پیر لگی ہے اتنی بار اس طرح کے حاضر ضرور رسیب ہوئی مولا صاحب کو عجبہ اللہ کی زیارت رسیب فرمائے آپ آسان ہوگی آسان سے پہلے اعلام بھی سماع فرمائے بروز کی تباہ مرکز کریلا مرکز کریلا انشاءاللہ ایک وجہ سے لے گا چار وجہ تک کیوں گے پروگرام ہوگا بونا مشکل کا شاہی آدولال کی نسبت سے اور آب کی نسبت سے محمود دیرون پاڑ ساکھ اعلام کروا رہے ہیں ان کی طرف سے یہ اعلام ہے تمام دو سباب ٹائم پر وہاں پہلتنا ہے ٹائم پر پروگرام انشاءاللہ آتم ہوگا بیٹلنس کی ہی بار ہوگا اور تمام جو منطبہ فکر کے حصور پائن ہے صفقہ تہل دن سے اہل احلاقہ کی طرف سے مرکز یاور مانک پوٹیشن کی طرف سے اپنے پرشن کی طرف سے آپ صفقہ مشکور ہو اور پھر صاف آپ ساتھ کو صلاح کروا رہے ہیں دن آسان ہوگی آسان کے بعد اچھا رہا رہا ہوگی دعا بہتی پھر صف دوست جو ہے لنکشنے شروع ہو لے گی جا بھائی مجھے اسی آسان پڑھ لی ماشا موسیقی